شنیدم کے در روز امید و بیم شیخ سادی کا شیر ہے میرے حضرت صاحب بہت پڑھتے تھے شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بی بخشد قریب شنیدم سنتا ہوں سن رکھا ہے وہ دن جب لوگ آس امید لگائے ہوں گے اللہ کی رحمت سے سارے جمع ہوں گے اور سب کو امیدیں لگی ہوں گی اس دن کیا ہوگا بدارا بنے کا بی بخشد قریب اور نیکوں کے صدقے بدوں کو بھی وہ بخش دے گا ہم کسی کے صدقے بخشے جائیں تو یہ بھی ہماری بھلائی ہے یا نہیں ہے اونچی کہیے تو جب ہے تو پھر بتاؤ جو اچھے ہیں ان کی برابری ہو سکتی ہے پکی پکی بات کرنا ہو سکتی ہے تو پھر نبی کی کہاں سے ہو سکتی ہے ہم تو ان نیکوں کی برابری نہیں کر پاتے تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر بولو ایسوں کی بخشش ہوگی ہم کن کی بخشش ہوگی جو آج بھی دل سے یہ مانتے ہیں میرے نبی جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اللہ نبی پاکستان اللہ کچھ لوگ شاعری کرتے ہوئے کہتے ہیں زمین و آسمان ساری کائنات چھان کے دیکھ لی حضور جیسا حضور جیسا یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل امین سے پوچھا تھا اس کی ترجمان اب کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم اللہ نے کتنی مخلوق بنائی ہے کیسی کیسی بنائی ہے تو کس میں کیا کیا رکھا ہے تو ایسے لوگ شبے میں ہیں یا نہیں ہیں اونچی میں صرف اس بات کی آپ کو یقین دلانے کے لیے نبی کی شان کے بارے میں شبہ کرنے والا مومن اب میں سناؤں گا آپ کو صحابی کا قول کس کا قول دل کے کانوں سے سننا صحابی کیا کہتے ہیں میں اپنے بیٹے پہ شبہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے میں ہو سکتا ہے میری بیوی نے جھوٹ بولاو بیٹے پر شبہ کر سکتا ہوں نبی پہ شبہ نہیں کر سکتا یہ بات کیوں سنائی وہ لوگ جو نبی کے بارے میں شبہ کریں یا غلط بات کریں اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے کوئی دلیل پڑھی یا کچھ پڑھی یا ایسا پڑھا کس کام کا جس نے نبی کا عدب نہیں سکھایا ایسے علم کی کوئی ضرورت اس علم سے کوئی فائدہ یہ کیسا علم ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے یا نبی کچھ نہیں کر سکتے جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ نبی کے مقام کو معمولی سا بھی سمجھتے نہیں پورا تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا پورا تو اللہ ہی جانتا ہے جتنا ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں اس کے مطابق کہہ رہے ہیں ان جیسا سوچا جا سکتا بھی نہیں یہ یقینی بات ہے مجھ سے لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب اور بہت ساری ناتیں ہیں بہت سارے شعر ہیں آپ یہی شعر بہت پڑھتے ہو میں نے اپنے بزرگوں سے سن لیا ہے اس لیے بہت پڑھتا ہوں مجھے میرے بزرگوں نے بتایا یہ امارا ترانہ ہے ہم نے قبر میں بھی پڑھنا ہے ہشر میں بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ کیا پڑھنا ہے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی کی شان کو نہیں سمجھا بات کہاں سے چلی تھی سب کا یہ حال نہیں ہوگا کہ سب سے پوچھا جائے گا سب کی تولے ہوں گی بغیر تول کے بہت سے جائیں گے اور میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا ہوں میری ایسیت کچھ نہیں میں کسی گنتی میں نہیں کسی شمار قطار میں نہیں میں نے تو آپ کو حدیثیں سنائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستر ہزار افراد کو اللہ فرمایے گا بغیر حساب کتاب کے جاؤ کتنے ستر ہزار اسی حدیث میں ہے جب وہ جانے لگیں گے لوگ پکڑ لیں گے ان کو جب وہ جانے لگیں گے لوگ ان کو لوگوں کو پکڑنا آتا ہے نا پکڑ لیں گے حضور جی اسلام علیکم مجھے نہیں پہچا تھا آپ نے آپ مارے مولے میں آئے تھے میں نے آپ کو دیکھا تھا اب یہ کوئی گرگنانے والی چیز ہے کہ مجھے دیکھا تھا حضور جی سلام کیا تھا نماز پڑی تھی آپ کے بیچے آپ کا آواز سنا تھا آپ کی محفل میں آیا تھا آپ کو وضو کر آیا تھا آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اب یہ چھوٹے چھوٹے کام وہ یاد دلائیں گے بندے ایک دو تین چار پانچ ایک حجوم ہوتا چلا جاتا ہے حدیث میں کیا تھا کہ ستر آزار جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جب وہ جانے لگیں گے ان کو بندے گیر لیں گے وہ سارے بندوں سمیت آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ بندے ہیں کسی نے سلام کیا کسی نے پانی پلایا کسی نے آواز سنا کسی نے نماز پڑھی کسی نے محبت سے دیکھا اللہ فرمایے گا جس کو چاہو لے جاؤ فرمایے ہر ایک کے سات ستر آزار ہو جائیں گے جب نبی کی نسبت کا اتنا فیضان میرے نبی کی شان کو کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ سمجھدار نہیں ہے تو کوئی نیکی ایزی کرو کہ وہ گناہوں پر غلطیوں پر بھاری ہو جائے میرے دوستو اور بزرگو اب میں اس آیت کی دوسری تفسیر کرنے لگا ہوں سمجھدار ذرا دیان سے سنیں ایک عام آدمی کا عمل ہوتا ہے ایک خاص کا عمل ہوتا ہے جملہ آسان ہے نا نماز میں بھی پڑھتا ہوں نماز اللہ والے بھی پڑھتے تھے پڑھتے ہیں دونوں کی برابر ہوگی اونچی خاص بندے کی نیکی کا وزن بھی زیادہ ہوگا یہ میں نے اب دوسری بات کی ہے ایک شخص نے دروچری پڑھا ایسے ہی رسمی ایک نے دل سے پڑھا ہر ایک کا حال ایک جیسا نہیں ہے تو جو عقیدے میں کمزور ہے چلو بدعقیدہ نہیں مگر کمزور ہے اس کا عمل بھی اسی درجے کا ہوگا کیا پوچھ رہا ہوں تو جو خالص عقیدے والے ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں ان کا ذکر کرنا اور میرا آپ کا ذکر کرنا برابر ان کا وزن زیادہ ہوگا ان کا وزن زیادہ ہوگا وہ زیادہ وزن والے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے بھاری پڑھیں گے اس دن پتا چلے گا یہ جو بہت زیادہ شور مچاتے پھرتے ہیں بستن لوٹے اٹھا کے نہیں جی ہم دین سکھاتے ہیں اس دن پتا چلے گا ان کی پوری جماعت کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا اکیلے خاجہ غریب نواز کا وزن ہو سمجھ آ رہی ہے یہ مسلمانوں کو مشرق بناتے پھرتے ہیں انہوں نے مشرقوں کو مسلمان بنایا فرق سمجھانا ہے آپ کو یہ بھی آپ نے سینجھ سینجھ لیا اب ایک اور بات سن لیں وہ یہ کہ جو لوگ دنیا میں دکھاوا کرتے میں نے پچاس حج کی ہیں پتا ہے میں نے اتنے نفل پڑے ہوئے ہیں اتنے میں روزے رکھتے ہیں دکھاوا ایسے شخص کا کوئی عمل اس کے کام وزن ہلکا وزن ہلکا میں نے عدیث شریف سنائی تھی نا رمضان میں بھی سنتے ہیں آگے پیچھے بھی ترمزی شریف میں عدیث ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی اللہ نے اس پر پہاڑ بنا دی ہے زمین کا ہلنا فرشتے بڑے حیران یا اللہ یہ اتنی طاقت والے پہاڑ ان پہاڑوں سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے قوت والی فرما لوہا لوہے سے پہاڑ کٹ لیتے ہو نا پتھر توڑ لیتے ہو نا لوہا بڑی قوت والا یا اللہ لوہے سے زیادہ قوت والی چیز فرما آگ آگ لوہے کو جلا دیتی ہے یا نہیں جلا آگ سے زیادہ قوت والی فرما پانی پانی آگ کو طاقت ہو یا اللہ پانی سے زیادہ قوت والی فرما ہے ہوا توان لے آتی ہے یا نہیں یا اللہ اس سے زیادہ بھی کوئی قوت والی چیز اللہ نے آگے جو فرمایا جو حدیث شریف کی الفاظ ہے وہ یہ کہ بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرش کرے دائیں آت سے دے بائیں آت کو پتا نہ ہو وہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہے کچھ ہوتے نا دکھا کے دے رہے ہیں روپیہ ہی دے رہے ہیں فوٹو شات چاہیے بھی فورا اخبار میں لگے کہ میں نے آٹا دیا کسی کو کچھ دیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کے فرزند لوگ بات نظران دیتے تھے حضرت کو جو آرہا ہے کچھ نہ کچھ حضرت صاحب چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بناتے تھے سکے آئے اس کے بنا لیے آدھی رات کے وقت وہ تھیلیوں والا جو کوٹلیاں بنا گئے پورا اپنی کمر پر اٹھا کے مدینہ منورہ کے غریب لوگوں کے گھر میں چھپکے سے ڈال دیتے تھے ساری زندگی کسی کو پتہ نہیں چل سکا یہ رات کو کون ڈال جاتا آپ کی وفات پر دو وجہ سے یہ بات ظاہر ہوئی ایک تو یہ کہ پشت پر نشان بن گیا تھا دوسرا آنا بند ہو گیا تو لوگوں کو پتہ چلا کون ڈال تا تھا تو بعضوں کی نیکیاں وزن ایمان اخلاص ہو گیا کب بنتی ہیں جب مقصد دکھاوا نہ ہو دکھاوا ہوں چی نہ ہو کیا حال ہونا چاہیے یہ جملہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے سناتے ہوئے لیکن میں جب بھی آتا ہے سب سے زیادہ سمجھنے کے لئے آسان جملہ بزرگوں سے کسی نے پوچھ لیا گستاخی کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ میرے گدے کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑی اچھی ہے میں آپ ہوتے تو اس وقت قتل کر دیتے جس طرح کا غصہ آئے گا لیکن اللہ والوں کی بات دیکھو پھر وزن کیسے بنتا ہے فرمایا اللہ بخش لے تو یہ داڑی اچھی ورنہ تھیرے گدے کی دو مج کتنے حوصلے کی بات اور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی نے ایک دن لوگ اکھٹے کو پانچ آزار لوگ مرید ہو گئے پاس ایک بیٹھا ہوا تھا کہنا کہ ان سب کو بخش والو گئے سب کو مرید کر لیا ہے فرما میں تو اس لیے ہر وزن اس طرح بنتے ہیں پھر درجے ایسے ہی نہیں ملتے تو کوشش کرنی ہے اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو کوئی نیکی ایسی ہو جائے جو غلطیوں پر بھاری ہو جائے گفتگو جاری ہے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم